سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا فیزیولوجی کا لیکچر نمبر سکسٹین ہے مختلف ٹرمز ہیں سب سے پہلے آپ کے پاس پروپرٹیس آف کارڈک مسلز کیا ہوتی ہے کارڈک مسلز کی نیچر کارڈک مسلز is involuntary in function and is treated in appearance ایک تو ہوتا ہے ولنٹری جو ہے آپ ایک ایادہ کرتے ہیں کسی چیز کو کرنے کا لیکن کارڈک مسلز انٹر ہوتے ہیں اور اپیرنس ہوتے ہیں جب اینا نمبر آف سیل کارڈک مسلز ایزا سنس سائٹیم وینا نمبر آف سیل فنکشن ایزا سنگل یونیت the whole فنکشنل یونیت is called the فنکشنل سنسائٹیم the heart is composed of two ڈیفرن سنسائٹیم نمبر ایک ایٹریل and the وینترکولر جیسا کہ پریویس لیکچرے میں نے کہا تھا جو دل کے دو اوپر والے خانے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں ایٹریہ تو جو اوپر والے دل کے دو خانے ہیں وہ کمپلیٹ لی جب وہ مل کے کام کرتے ہیں تو وہ کیا کہلاتے ہیں ایٹریل سنسائٹیہ ایٹریل سنسائٹیہ پرفارم کام کریں گے اور جب آپ جو وینترکول سنسائٹیہ دونوں مل کے کام کریں گے تو کیا کہلائیں گے وینترکولر سنسائٹیہ ایٹریل سنسائٹیہ کیا ہوتی ہے ایٹریل سنسائٹی یہ ترم ہے آپ مطلب اس کا پتہ ہونا چاہئے کہ ریدمی سیٹی کیا ہوتی ہے ایٹریل سیٹی کیا دونوں ایک ہی ہیں آٹومیسٹی is the ability of the cell to undergo the depolarization آٹومیسٹی کیا ہوتی ہے جب آپ کے دل جو ہے کچھ آئین کی وجہ سے دھڑکنا شروع ہوتا ہے وہ کچھ مومن چھو کرتا دھڑکن شروع کرتا ہے تو اسے ہم کہتا ہے آٹومیسٹی کی وہ ہو گیا لیکن ریدمی سیٹی کیا ہوتی ہے ریدمی سیٹی یہ ہوتی ہے کہ جب آپ دل کی دھڑکن جو ہے وہ دل دھڑکتا ہے تو اس صورت میں دی پولارائزیشن ہوتا ہے دی پولارائزیشن کس وقت ہوتا ہے جب آپ کے مسل سے کچھ سوڈیم آئنس جو ہے وہ ریلیز ہوتے ہیں وہ بہار آتے ہیں ریلیز ہو کے وہ ایسے نوٹ کے قریب ایکٹ کرتے ہیں تو کی کہ لاتی ہے ریدم سی ریدمی سی آپ دیکھا ہوگا کہ دل کی دھڑکن ہارٹ بیٹ ہارٹ بیٹ کس سی ڈسٹر ہوتی ہے ریدمی سی سی ریدم سی آٹومیٹی سی 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 ریدمی سی دی نوٹ کرتی ہے سپونٹین دی پولاریزیشن اکرین ایس ریگر انتر ایس سوڈی آئین 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 پولاریزیشن پوٹینشل اید ریگولر انتر ایکشن پوٹینشل کیا ہوتا ہے جیسے ہی سوڈی آئین 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 کرنے کی وجہ سے کیا ہوگا ایکشن پوٹینشل جنریٹ ہوگا ڈی پولاریزیشن ہوگی اور ڈی پولاریزیشن میں کیا ہوگا ریدمی سٹی جنریٹ ریدم جنریٹ ہوگی تو اسے ہم کیا کہتے ہیں آٹومیٹی سی آٹومیٹی سٹی اس دہ ایبیلیٹی آف دہ سیلٹو انڈرکو دی پولاریزیشن ڈی پولاریزیشن میں کیا ہوتا ہے سوڈی امائنسن مول ہوتے ہیں اس کے علاوہ ایک آمیں ٹرم سنیا ہوگی ڈی پولاریزیشن ڈی پولاریزیشن ڈی پولاریزیشن میں کیا ہوتا ہے سوڈی امائنس کیا آتے ہیں ریلیز ہوتے ہیں اور ڈی پولاریزیشن میں کیا ہوتا ہے یہاں پہ وہ مینشن نہیں ہے لیکن ایک پورا ایکشن پوٹینشل جنریٹ ہوتا ہے جو کہ مشتمل ہوتا ہے ڈی پولاریزیشن اور ڈی پولاریزیشن ڈی پولاریزیشن میں کونسے امائن ہوتے ہیں پوٹائشیا مائن جب پوٹائشیا مائن جو ہے نا وہ انسائیڈ جاتے ہیں سوڈیا مائن جو نا آؤٹسائیڈ آتے ہیں تو جو دی پولارائزیشن کا فیض ہے وہ کس کی ویسے ہو رہا ہے دی پولارائز کیا اس نے دی پولارائزیشن لیک ہوتے ہیں وہ ایسے نوڈ پہ ایک کرتے ہیں ایسے نوڈ پہ ایک کرتے ہیں پھر ایک شن پوٹینچل جنریٹ ہوتا ہے اور اسے کیا بنتی ہے پھر ریدم بنتی ہے تو اس طرح سے آٹومیٹسٹی اور ریدمی سٹی جو ہے نا وہ آپ نے کلیر دیں گیا تو نیکسٹ ہے کنڈکٹیوٹی کنڈکشن کا مطلب کیا ہے جیسے آپ آم اس میں لائف میں کنڈکشن ہے کسی نہ کسی کرنٹ کا پاس ہونا اور کوئی سٹیمولیس دینا یا ریسپونس جنریٹ کرنا اسی طرح سے کنڈکٹیوٹی دیزز دا ٹرانسفر آف دا کارڈک ایمپلز رامتہ ایسے نوڈ ٹو دی آل کارڈک مسلز یہ کہہ کہلاتی ہے کنڈکٹیوٹی کہلاتی ہے جب آپ کے دل کے یہ ہے آپ کا ایٹریم اور یہ ہے آپ کا وینٹرگل یہ وینٹرگل ہے اور یہ آپ کے ایٹریم ہے ایسے نوڈ جو ہے نا یہاں پہ موجود ہے آپ کا ٹھیک ہے جی ایسے نوڈ موجود ہے تو جب کوئی نہ کوئی کارڈک ایمپلز جو ہے ٹرانسفر ہوتی ہے فرام ڈا ایسے نوڈ ٹو ایوی نوڈ اور ایوی نوڈ سے وہ پھر پورے جو آپ کا دل ہے تمام مسلز کو وہ ایمپلز جو کارڈک ایمپلز جنریٹ ہوتی ہے تمام مسلز پر پہنچتی ہے تو اسے ہم کیا کہہ رہے ہیں کنڈکٹیوٹی 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 is the transfer of the cardiac impulse which generates from the ایسے نوڈ to the all cardiac muscles is called the conductivity ایسے نوڈ سے سائنو ایٹریل نوڈ ایٹریو وینترکولیل نوڈ ایسے نوڈ کیا ہے سائنو ایٹریل سائنو ایٹریل نوڈ اور پھر وہ ای بھی نوڈ تک پہنچتی ہے ایٹریو وینترکولیل نوڈ سائنو ایٹریل نوڈ اور ایٹریو وینترکولیل نوڈ تو کنڈکٹیوٹی is the transfer of the cardiac impulse from the syno ایٹریل نوڈ to the ایٹریو ابی نوڈ ایٹریو وینترکولیل نوڈ and all cardiac muscles is called the conductivity پاتھوے کیا ہوتا ہے اس کا this phenomena جو پاتھوے ہے ایسے نوڈکٹیوٹی کا کنڈکٹیوٹی کا پاتھوے کیا ہے سائنس نوڈ the phenomena occurs occurs through a specialized conducting system consisting of ایسے نوڈ انٹر نوڈل پاتھوے av نوڈ and the av تو یہ پوری جو ہنا cardiac impulse ہے یہ ایسے نوڈ سے ہوتی بھی تمام cardiac muscles تک مہتی ہے یہ اس کا پاتھوے ہے جو کہ کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے ایسے نوڈ سے سٹارٹ ہوتا ہے ایسے نوڈ سے پھر av نوڈ سے پھر وہ internodal av نوڈ اس کی مختلف جسے پورکنجی فائبر سے ہیں وہ ایک پورا سائیکل ہے لیکن اس کی ڈیٹیل میں آپ کو جانے کی ضرورتیں آپ کو سنپل جو ہے نا کہ جو پاتھوے ہے کنڈکشن کا وہ کان سے سٹارٹ ہوتا ہے av نوڈ سے سٹارٹ ہوتا ہے سٹارٹ ہوتا ہے then to the av نوڈ internodal pathway اور av نوڈ تک ہوتا ہے یہ آپ پاتھوے پتا ہوں چاہیے دوسرا ہے contractility contraction جب دل کے جو muscles actin اور myosin filaments مجتمل ہوتے ہیں تو contractility کیا ہے this is the contraction of the cardiac muscles due to inter digitization of the actin and myosin in the presence of the ATP and the calcium جو دل کی ڈھڑکن ہے وہ کس سے control ہو رہی ہے contraction جو ہے دل کی وہ کس کی ویسے ہو رہی ہے number 1 ATP adenosine triphosphate جو کہ کیا پروائیٹ کرتے ہیں heart کو energy provide adenosine triphosphate یہ کہتے ہیں heart کو energy دیتے ہیں تو contraction جو ہے this is the contractility it is contraction of the cardiac muscles due to integration of the actin and the myosin filaments in the presence of the ATP and the calcium minds clear contact ability next is refractory period refractory period is what the heart the heart the heart the heart the heart is absolute and the relative this time period already excited cardiac muscles cannot be excited by a normal stimulus next is card cycle card cycle cycle card cycle and the distal and distal what this is when you have to is contract and what is relaxed is okay the blood pressure is upper blood pressure is lower blood pressure which is 120 mm and distal is 80 mm so your heart is basically the time is when heart beats and next beats the blood is in blood is contract in your is in your heart is blood is relaxed in the blood is in the blood is the blood is the blood is the blood is after oxygenation is the oxygen is the blood is as as blood is the the blood is blood is the is the heart is after next heartbeat is what is pumping this whole is contraction and relaxation in one beat to cardiac cycle in one beat this is the period from the beginning of the next heart beat or simply it is one complete beat of the heart each cycle initiated by the spontaneous generation of action potential in the heart fills with the blood this period is followed by a period of contraction the next phase this is followed by the period of contraction called the systole as described the cardiac cycle can be divided into eight stages and ventricular distal this time period mention one time memorize ejection 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 بلڈ پریشور کیا ہے بلڈ پریشور is the pressure exerted by the blood on the walls of the blood pressure کیا سمجھاتی بلڈ پریشور سے آپ کو بلڈ پریشور بلڈ پریشور وہ پریشور ہے جو کہ exert ہوتا ہے کس سے بلڈ سے on the wall of the blood vessels جیسے ایک پائپ ہے اگر اسے پانی گزارنا ہے اور وہ پانی یہ تو اتنا ٹھک ہے کہ وہ اس سے گزر نہیں پا رہا یا پریشور نارمل نہیں ہے یا کوئی بلوکیج ہے تو پریشور کہاں پہ exert ہوگا پائپ پہ پریشور ہوں گا نا تو اس پریشور کو ہم کیا کہتے ہیں آم اس میں میڈیکل ٹرم میں بلڈ پریشور بیسیکلی یہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی پریشور ہے جو کہ exert ہو رہا ہے بلڈ ویسلز پہ اور جب اس پہ exert ہوتا ہے تو وہ کس کو effect کرتی ہے کارڈک مسلز کو آپ کے ہارٹ کو effect کرتی ہے تو بلڈ پریشور میں آسا ایٹریال بلڈ پریشور which is the force exerted by the circulating blood on the walls of the systemic arteries systolic blood pressure ہوتا ہے diastolic blood pressure جو کہ میں نے آپ کو simply یہاں پہ already بتا دیا systolic blood pressure ہوتا ہے اور diastolic blood pressure ہوتا ہے جو systolic ہوتا ہے اس کی range یہ ہوتی ہے اور diastolic ہوتا ہے اس کی range یہ ہوتی ہے میجرمنٹ میجرمنٹ بلڈ پریشور دو طرح سے بلڈ پریشور مانٹر کیا جاتا ہے ایک پلپیٹری میتھل ہوتا ہے اور دوسرا آسکل ٹیٹری میتھل ہوتا ہے پلپیٹری میتھل یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کا وہ کر کے جو ہاتھ بیٹ ہے وہ دل کی دھرکن جو ہے وہ آپ ہاتھ سے مینوملی معلوم کرتے ہیں اور دوسرا جو ہے جو آسکل ٹیٹری ہوتا ہے اس میں آپ اسٹرسکوپ سے دل کی دھرکن سن رہے ہوتے ہیں اور جو بریکل آرٹری ہے یہاں پہ کف لگا دیا جاتا ہے اور اس سے بلڈ پریشور میجر کرتے ہیں فیزیولوجیکل ویریشن کب آتی ہے بلڈ پریشور میں سب سے پہلے جو ڈائی آرنل ویریشن ہوتی ہے کہ بلڈ پریشور جو ہے وہ ہوتا ہے اور آفٹرنون میں ہائی ایسٹ ہوتا ہے آپ کا جو بلڈ پریشور ہے وہ ڈیفرنٹ ٹائمز میں یہ ڈیفرنٹ سیچویشن میں کیا کرتا ہے ڈیٹیل ویری کرتا ہے تو ڈائی آرنل ویریشن بھی یہ ہوتی ہے کہ اکسا صبح آتے ہیں کیونکہ آپ کا میٹابولیزم کام کر رہا ہوتا ہے آپ کا میٹابولیزم کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ ڈاللی ڈامونک بلڈ پریشور ہوتا ہے اور آفٹرنون میں آپ کا بلڈ پریشور ہائے سائٹ پہ ہو سکتا ہے ایج گروپ کے ساتھ بھی VV کرتا ہے جیسے کہ انفینسی میں آپ کا بلڈ پریشور کی رینج 8-90 ہوتی ہے ڈاللڈ میں 101-101 20 and elderly میں 140 سے 150 کیوں ہو رہا ہے بلڈ پریشور ریسٹ ہوتی ہو رہا ہے جیسے جو ہے نا بڑھ رہی ہے کیوں کہ جو آپ کی آٹریز ہیں آپ کے جو مسلس ہیں اس میں فلیکسیبیلٹی کیا ہو جاتی ہے کم ہوتی چلی جاتی ہے جب فلیکسیبیلٹی کم ہو جاتی ہے تو پریشر جو ہے وہ کیا محسوس ہوتا ہے زیادہ محسوس ہوتا ہے پریشر زیادہ اگزرٹ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کچھ ایڈرلی ہے اس میں بلیڈ پریشر بھی ریز جیسے وہ رہتا ہے زیادہ سیکس ہے اس میں مینو پاز ایج میں جو ہے نا وہ لوگر ہوتے ہیں اس کے بعد سلائٹلی ہائر ہوتا ہے بارڈی فلویڈز کیا ہے اور بیس پرسنٹینٹو ہے ہائر بلیڈ پریشر اور بیس پرسنٹ میں بھی بلیڈ پریشر ہائی ہوتا ہے سلیپ میں ریسٹنگ کنڈیشن میں بلیڈ پریشر لو ہوتا ہے ایکسرسائیز ایکسرسائیز کے دوران بھی لائٹ ایکسرسائیز وارکنگ انکریز سیسٹولیک بلیڈ پریشر بٹ دیکریزز دا دائیسٹولیک بلیڈ پریشر سٹینڈنگ پسچر پسچر کا مطلب کیا ہے پوزیشن سٹینڈنگ پوزیشن ہے سٹینڈگ پوزیشن ہے اس میں سٹینڈنگ کاؤز ان انکریز بلیڈ پریشر بلیڈ پریشر ایکسرائیز 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 بلیڈ پریشر کیا ہو سکتا ہے ریسڈ ہو سکتا ہے آفٹر دائیجیشن آفٹر دائیجیشن آفوڈ سلائیٹ رائز ان دا سٹولیک بلیڈ پریشر بلیڈ پریشر فالس دیو تو دا ویزو دائیلیشن ان دا سٹین ویسل آف دا باڈی ویزو دائیلیشن کا مطلب کیا ہے ویسل سکار ریلیکس ہو جانا اس لئے دائیسٹولیک تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے سٹولیک تھوڑا سا آؤٹپٹ انٹو دا پیریفلر ریزیسٹنس پیریفلر ریزیسٹنس کسے کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کی پیریفلر وینس ہیں پیریفلیز جو آپ کی تمام برانچز آرٹریز وینس ان میں ریزیسٹنس اور کارڈک آؤٹپٹ یہ کیا کہلاتی ہے بلیڈ پریشر کہلاتی ہے لیکن اگر ہم کارڈک آؤٹپٹ کی بات کریں کارڈک آؤٹپٹ تو وہ کی کہلاتی ہے سٹروک والیوم انٹو دا ہارٹ ریڈ کارڈک آؤٹپٹ کیا ہوگی کہ وہ کمپلیٹ جو والیوم ہے بلیڈ کا سٹروک والیوم ہے جو بلیڈ کا والیوم ہے وہ کمپلیٹ جو ہے نا ایجیکٹ باڈی میں بھیج رہا ہے اور کمپلیٹ جو ہے نا وہ دل میں داخل ہو رہا ہے تو سٹروک والیوم انٹو دا ہارٹ ریڈ کیونکہ اگر دل کی دیڑکن بھی آپ کی انکنٹرول ہوتی ہے ارگولر ہوتی ہے تو کیا فرق پڑے گا کارڈک آؤٹپٹ ڈسٹراب ہو جائے گی آپ کا ہو سکتا ہے سٹروک والیوم جو ہے کمپلیٹ بلیڈ جو ہے باڈی میں داخل نہ ہو سکے اور پھر وہ ریلیکس کے دوران جو ہے دل میں بھی بہت ضروری ہے وہ فیکٹرز جو کہ افیکٹ کرتے ہیں ہارٹ ریٹ کو وہ کون سے ہوتے ہیں آٹونامڈک انرویشن یہ آپ کا جو باڈی کا ریسپونس ہے ہرمون آپ کے افیکٹ کرتے ہیں فیٹنیس لیول اینڈ ایج دل کا سائز فیٹنیس لیول جنڈر کونٹریکٹ دل کی دھڑکن کونٹریکٹ دل کی دیوریشن آف کونٹریکٹشن پری روڈ اینڈ آفٹر روڈ بس یہ ہے آپ کا آج کا ٹاپک کمپلیٹ ہوتا ہے